نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھر کے پچھلے دروازے سے آؤ بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ سے رنے والے بن جاؤ یہاں ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے وہ مسئلہ یہ تھا کہ ان کے یہاں ایک رسم روائش عرب کے اندر زمانے جہلیت سے چلا آرہا تھا کہ جب وہ احرام باندھ دیتے عمرہ کے لیے یا حج کے لیے تو کہتے تھے اب گھر میں نہیں جا سکتے ہاں گھر کے پیچھے دروازے سے جاؤ تو جا سکتے ہو بعض لوگ کہتے تھے اگلے دروازے سے بھی جا سکتے ہیں لیکن پیچھے دروازے سے اگر کوئی آئے تو پھر جو ہے زیادہ سواب ملتا ہے یہ ان کا ایک عقیدہ بن گیا تھا تو قرآن نے ان کے عقیدے کی رد کی نیکی یہ نہیں ہے کہ پچھلے دروازے سے آؤ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو گناہوں سے بچ جاؤ یہ ہے اصل نیکی آؤ سامنے سے سامنے والے دروازے سے اور عدب یہی ہے آج بھی کسی دوسرے کے گھر میں جائیں تو ایسے عام دروازے سے داخل ہونا چاہیے پچھلے دروازے سے داخل نہیں ہونا چاہیے یعنی جو عام راستہ نہیں ہے کسی نے جو ہے اپنی بکری نکالنے کے لیے چھوٹا سا راستہ نکال رکھا ہے تو وہ عام راستہ نہیں مانا جاتا ہے ہاں اپنے گھر میں پیچھے راستے سے جانا جائز ہے لیکن جائز تو تھا لیکن ان کا عقیدہ خراب ہو گیا تھا مسئلہ یہ ہے اگر کوئی چیز جائز ہو لیکن اس جائز کام پر لوگ اس کو زیادہ ثواب سمجھنے لگیں یا سنت یا واجب سمجھنے لگ جائیں یا سمجھیں کہ اس میں ثواب زیادہ ہے تو وہ چیز بدت بن جاتی ہے یہ قرآن کا اصول ہے کہ گھر میں پچھلے دروازے سے انٹر ہونا جائز ہے پھر قرآن نے روکا کیوں اس لیے کہ ان کا عقیدہ بنا ہوا تھا پچھلے دروازے سے داخل ہونا زیادہ ثواب رکھتا ہے کہ قرآن کو روکنا پڑا تو اس اصول سے آپ بہت سارے مسائل سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چیز اسلام میں جائز تو ہے لیکن اگر لوگ اس کو کرنے کی زیادہ اس میں ثواب سمجھ رہے ہوں برکت سمجھ رہے ہوں یا پھر اس کو سنت کا درجہ دے دیں یا واجب کا درجہ دے دیں تو وہ چیز بدت بن جاتی ہے